اس پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور اب باری آگئی آج کی خاص چرچہ کی اور آج کی خاص چرچہ ہم کرنے والے ہیں کہ کیا کرناٹرک کے مکہ بطرے سدھار امیہ کے اوپر شکنجہ کستا جا رہا ہے جہاں سے جنسیوں کا بھی اور وپکش کا بھی کیونکہ موڑا گھوٹالے کو لے کر بوال جاری ہے کرناٹرک میں موڑا اسکیم معاملے میں ای ڈی کی انٹری سے پہلے سی ایم سدھار امیہ کی پتنی نے اب میں شروع میں آونٹیت اپنی سب ہی چودہ پلوٹ کو واپس کرنے کی بات کہی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں چودہ پلوٹ واپس کر دوں گی میں شروع آتھارٹی کو انہوں نے پتر بھی نکھا ہے اور کہا ہے کہ زمین سے زیادہ تو میرے لیے اپنے پتے سدھار امیہ کا سمبان ہے اسی لیے انہوں نے سب ہی پلوٹ واپس کرنے کا فیصلہ لیا ہے تو بی جے پی نیتا روی شنکر پرساد نے پوچھا کہ کانگریس کے نیتاؤں کو زمین کے ڈیل میں اتنی روچی کیوں ہوتی ہے کیا کانگریس کے کچھ نیتا پروپٹی ڈیلر بن گئے ہیں روی شنکر پرساد نے یہ بھی آروپ لگایا کہ اب ایک معاملہ کانگریس کے راشتری ادھیاکش ملکار جن خرگے کے خلاب بھی آیا ہے جس میں ان کے پریوار نے صدھارت بیہار میں پانچ اکڑ زمین ہتھیا لی ہے بینگلورو کے ڈیفنس ایریا اور ہائی ٹیک سٹی میں انہیں کس چیز کے ریسرچ کے لیے کانگریس سرکار نے پانچ اکڑ زمین دے دی ہے برسہ چار کے معاملے میں پھسے سی ایم سے دارم ایہ کے سامنے کئی مشکلیں کھڑی ہوئی ہیں ایڈی نے مڑا معاملے سے جڑے ملی لانڈرنگ معاملے میں سی ایم اور انہیے لوگوں کے خلاب معاملہ درج کیا ہے ادھر راجلو قائک کے ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ایڈی نے یہ کارروائی شروع کر دی ہے لیکن کانگریس پارٹی سی ایم سے دارم ایہ کو نردوش بتا رہی ہے محسورو اربن ڈیولپمنٹ اتھاروٹی نے یعنی مڑا نے رہائشی علاقے میں دبلپ کرنے کے لیے کسانوں سے کچھ زمین لی تھی اسی زمین میں کچھ سی دارم ایہ کے پریوار کی بھی زمین شامل تھی لیکن اس کے بدلے انہیں پاس کے علاقے میں کروڑوں روپے کی چودہ پلوٹ کیسے مل گئی یہ ایک بڑا سوال ہے کارناٹک ہائی کورٹ نے سی ایم سے دارم ایہ کی یعنی کا خارج کر دی تھی اور راجی پال کے فیصلے کو صحیح مانا تھا اس کے بعد اس کی جانچ لوکایوٹ پولیس کر رہی ہے لیکن ویپاکش نے سی ایم کے استیفعے کو لے کر اپنا پردرشن تیز کر دیا ہے اور سی دارم ایہ پر لگا تار جانچ ایجنسیوں کا بھی اور ویپاکش کا بھی دباب بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن کارناٹک کے گروہ منتر جی پرمیشور نے مڑا گھوٹالے پر کہا کہ انہوں نے یعنی سی دارم ایہ کی پتنی نے اپنے پتی کی سہائیتہ کے لیے یہ پتر لکھا ہے بیگری کسی سی مڑا گی اب چیہ ví Sebastian ڈرکریہ بیگری کچھ اس نے اپنے پتاہ کیونکوں کر جی میں اپنے پر印وانوانی سے لے گا یعنی پیش كل تھی رہی بیکس ensekteہATOR اور وہیں بھاج بھا کے نئے تھا سی آر کے سوان نے ماملے میں کہا کی کاؤنگریز میں بھرشتا چار تو ساف دکھ رہا ہے چیف منسٹر سپاوس has offered to surrender the 14 controversial plots this raises very very serious doubts and questions because only a few days before Mr. Sidiramaya claimed that he was wronged and he needed 62 crore compensation for returning these plots and today you have the chief minister's wife saying she will unconditionally return these plots so something is definitely not adding up here and it raises more questions than answer questions so rather than writing letters to surrender and return plots it's time the chief minister submits his resignation letter at once so BJP کی نیتا کہہ رہے تھے ہیں کہ یہ پتر جو لکھا جا رہا ہے اس سے اچھا تو اپنا تیاغ پتر لکھیں resign کریں اور ساتھی یہ کہ جتنے وہ جواب دے رہے ہیں اس سے زیادہ سوال اٹھتے جا رہے ہیں وہ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے برش نیتا اور پوروکیندری منتری روی شکر پرساد نے بھی کاؤنگریز پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ کاؤنگریز میں برشنہ چار تو صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے سدھارت ویہار ایٹی کا معاملہ سامنے آ گیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ راشتے ادھیکش ملی کارجن کھرگے کے پریوار سے سماندیت ہے پھر سدھار مہیا کے سرکار نے ان کو بینگلور کے اندر ہائٹیک ڈیفنس ایریا میں پانچ اکڑ جمین دیا ہے پرس پارٹی کی سرکاروں میں لینڈ کے ویہاپار کا اتنا پریم کیوں ہوتا ہے لینڈ ڈیل کانگریز کی سرکار میں ڈیل کہیں پڑوسی حریانہ میں ہڈا جی کی ڈیل ہوتی ہے ابھی سدھار مہیا کا موڈا کا ڈیل چل رہا ہے تو کانگریز پارٹی کی ستہ میں لینڈ کے پرتی کیوں آکرشن ہوتا ہے کانگریز پارٹی ہے کچھ نیتہ پراپٹی ڈیلر بن گئے ہیں یہ بہت گمھر سوال ہے اور دیش جاننا چاہتا ہے تو بی جے پی عمل آور ہو گئی ہے اور کہہ رہی ہے کانگریز کے کئی نیتہ لگتا ہے جیسے پراپٹی ڈیلر بن گئے ہیں اسی پر آج جو موڑا گھوٹالے میں جس طرح سے سی ایم سے دھار میا کے چارور شکنجا کس رہا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو خاص میمان جوڑ ہیں ڈاکٹر سدھا حلکائی جی جو بھارتی جنتہ پارٹی کی کارناٹا کی پروکتہ ہیں بہت بہت سواگت بہت بہت سواگت دوشیند جی آپ کا بھی اور ہمارے ساتھ ہمارے سلاکار سمفادک وینود مشر جی تو ہیں یہی پر سٹوڈیو میں موجود میں چرچہ کو بڑھاتا ہوں وینود جی کے ذریعے سدھار میا جی نے کوشش تو کافی کی سی بی آئی کو نو انٹری کر دیا کہ سی بی آئی بینا ہماری عنواتی کے جانچ نہیں کر سکتی یہ بھی بات آئی کہ ایسائیٹی کا گھٹن کر لیا کہ ایسائیٹی جو ہے وہ اپنے حساب سے جانچ کریں لیکن اب ایڈی کی انٹری ہو گئی اور اس سے پہلے ہائی کوٹ کے آدش کے بعد لوکا یکت کی انٹری سی ایم سدھار میا جانچ کے معاملے میں اس میں اب بری طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ گھرتے جا رہے ہیں کیا لا جی یہ ساپ ہے یہ دیکھتا بھی ہے کہ ایک طرح سے ایک ڈیمیز کنٹرول کی بات ہو رہی ہے جو میڈم جو سدھار میا کی ہے وہ کرتی بھی دکھ رہی ہے تو یہ پتی کے لیے ان کا جو یہ تیاغ ہے یہ اس کو تیاغ کے بدلے میں اگر اس کو ڈیمیز کنٹرول دیکھیں تو ساید یہ بہتر ہوگا کسی دھار میا کی جو پتنی پاروتی ہیں وہ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتی کا سممان زیادہ انپورٹنٹ ہے ہمارے لیے جمین اتنا انپورٹنٹ نہیں ہے تو یہ چار سو کروڑ روپے کا جو یہ گھوٹالا ہے موڑا اسکیم چار ہزار چار ہزار کروڑ تو اتنا بڑا گھوٹالاک میں اکترے سال سے اس بات کی چرچہ کر رہی تھی تو اگر میڈم پاروتی کا وہ تھا کسی دھار میا کا سممان کی بات تھا کہ اگر تو پہلے بھی یہ کہہ دیتے کہ بھائی اس جمین سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اب لیکن جب ان کو لگا کہ یہ سی ایم کی کورسی خطرے میں ہے تو ساید ان کو یہ چودہ پلوٹ جو ہے اس پہ وہ بیمانی لگتی ہے کہ ہم چودہ پلوٹ رکھے یا سی ایم کی کورسی رکھے انپورٹنٹ یہ ہے کہ اب ایف آئی آئر ہو گئی جانچ کے لیے لوکائک پولیس نے کر لی تو اس میں انٹری مونی لینڈرنگ کے ماملے میں اب ایڈی کی ماملہ تو بنتا ہے اس میں اب ایڈی اس کی جانچ کرے گی اور ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ سی بی آئی کے تو نو انٹری کر سکتے ہیں لیکن ایڈی کی نو انٹری کہیں نہیں ہے نہیں ہو سکتی تو یہ جو کانونی پیچ ہے کہ ایڈی کی جیسے ہی انٹری ہوئی کسی دھار میا کی پتری نے واپس کر دیا یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ وہ کلے در کلے وہ کھلتے ہوئے اور گھرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اب ان کے سامنے میں دو ہی بکلپ ہے ایک بکلپ جو آم آدمی کے سامنے میں ہوتا ہے کہ وہ کانون کے اس میں پھیس کرے ایک آم آدمی کی طرح اور وہ کانون میں پھیس کرتے ہوئے سزا سے مکت ہوتے ہیں یا آروپ سے مکت ہوتے ہیں تو وہ پھر چیف نیسٹر بنے اور ایک موڈل ہے سی ایم کے جریبال کی جو ان دنوں چل پڑا ہے کہ وہ جب تک آروپ سیدھ نہیں ہوگا تب تک وہ سی ایم بنے رہیں گے اور وہ جیل سے سرکار چلاتے رہیں گے تو سیدھارہ میا اب دوسرا موڈل اڑویند کے جریبال کا اپنا ہے اسی کرناٹک میں لوکایوکت کی جانت شروع ہونے کے ساتھ ہی سیدھارہ میا سے پہلے کے دو چیف نیسٹر تھے چاہے وہ سیپ نیسٹر کمارا سوامی ہوں یا یدرپا ہوں انہوں نے ریجائن کیا تھا تو یہ ریجنیشن تو ان کا ایک moral duty ہے کہ انہوں ریجائن کریں اور سب سے important بات یہ ہے کہ یہ سرکار جو کرناٹک میں بی جے پی کی سرکار تھی بومائی کی اس کو 40% کٹ نام رکھ کے ہی انہوں نے election جیتا اور ایک ایم ایلے کے بھرستہ چار کو آپ نے پورے election بھرستہ چار کا 40% کٹ بنا کے کیا تھا آج تو دپارٹمنٹ کے دپارٹمنٹ ہجاروں کروڑ کے گھوٹالے کے بات سامنے آ رہی ہے اور پوری پارٹی ابنکی کھڑگے صاحب تک اس کو جھٹلاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سیدارہ میا جی تو ایک معاملے میں کبھی چکے ہیں کہ ایسٹی فنڈ والا ٹرانسفر میں گھوٹالہ تو ہوا ہے لیکن 89 کروڑ کا ہے 1500 کروڑ کا شاہد نہیں ہے خیر دوشیہ انتناگر جی یہ بتائیے کہ نمستے جب ایچ ڈی کمار سوامی نے یدیور اپا نے ایسے ہی آروپ لگنے پر استیفات دے دیا تھا تو سدھا رمیہ جی کو استیفات دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے آپ کا کیا بیچار ہے راج نتی مشلشک کے طور پر دیکھئے سدھا رمیہ جی نے یا ان کی پتی نے یہ کوئی سرکار سے لاب پر آپ نہیں کیا ہے یہ جبین ان کو ایکوائر بھومی جو موڈل ہے 5050 کا جب کسی کسان کی بھومی کا دگرین ہوگا تو ان کو کمپنسیشن کے روپ میں 50% بھومی وکسی تیریہ میں ملے گی اس کے آدھار پہ یہ بھومی ان کو ملی ہے لیکن میں ایک اور گھوٹالے کی بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ بہت چرچہ ہوئی جو دیش کا سب سے بڑا بھومی آونٹن کا گھوٹالا ہے وہ ہے مندرہ پورٹ گھوٹالا جس میں اڈانی جی کے گروپ کو ایک روپے میٹر سے لگا کے بہت سستی دروپے بھومی کا آونٹن کیا گیا لیکن بھاردی جنتہ پارٹی سے سو بار سوال کامریس نے پوچھا نہ جانچ ہوئی نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا کوٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے دوسری انتناگر جی کوٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس چید روپ سے کوٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے میں نے تو منع نہیں کیا کوٹ کا دروازہ نہیں کھلا ہوا لیکن نیتک تاکی بات کرنے والوں کو سمانو پاتھ میں بات کرنی ہوگی موڑا گھوٹالے پر آئیے موڑا زمین گھوٹالے پر آئیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیموں کے تحت ہی ہوا ہے تو سی ایم کی پتنی اب کیوں واپس کرنے کے لیے آفر کر رہی ہیں نوشن تناگر جی وہ ان کی مانتا ہے اچھا مانتا ہے کیا بات ہے مانتا ہے مانتا ہے تو ایک بھارتی ناری میں آگے آکے دیکھئے جو ان کی پتنی ہیں آ رہا ہوں ڈاکٹر صدہ آپ کے پاس آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں صدہ جی آ رہا ہوں بس دوشن ناری جی کی باتیں پوری کر لیتے ہیں یعنی کہ لین دین چلا ہے بڑی آزے ٹھیک ہے بھائی صاحب ایک بس بتائیے کس کی پتنی ایسی ہے جس کو اس کے پریوار سے کچھ نہ کچھ گفت نہ ملا ہو پھر ان کے بھائی کو بھی سی ایم کی پتنی کے بھائی کو کیسے یہ زمین ملی تھی وہ اپنے آپ میں ایک الگ ہسٹری ہے دوشن ناری جی وہ بھی ایک الگ اپنے آپ میں ہسٹری ہے اور جس کی خریدداری کا انہوں نے جو ٹرانجیکشن ہوا ہے وہ انکم ٹیکس میں دیا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سدھا ڈاکٹر سدھا ہمکی جی دوشن ناری جی کا دعویٰ ہے کہ سارا کس تو نیم کے مطابق ہی ہوا ہے تو پھر سی ایم سی دارمیہ پر کیا آروب اور کیوں استیفہ بتائیے ڈاکٹر سدھا جی دوشن جی کا بولنا ایسے ہوا ہے چوری اور اوپر سے سینہ چوری اور ایک بات رسی جل گئی پر بل نہیں گئی یہاں پر سنس ڈے ون سے یہاں پر ساکھ دکھائے دے رہے ہیں اور جو بھی ڈاکٹر سے وہ بہت اچھی طرح سے بیان کرتا ہے کہ پہلے دن سے ہی یہ پورے کا پورا جو موڑا جو کے سے گھوٹا لیا ہے انہوں نے آویم طرقے سے اپنے ستہ کا رون طرق سے ان کا پرائیوک کرتے ہوئے انہوں نے یہ موڑا کا جو سائٹس جو تھے وہ دوسرے لوکیالٹی میں تھا جو کم دام سے ہے اور ابھی انہوں نے ویجائنگر میں جو ریا ہے پورٹین سائٹس وہ لیکن ڈاکٹر سدھا ڈاکٹر سدھا دوشن جی کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ نیم کے مطابق ان کو آدھی زمین ملنی تھی وہ مل گئی تھی اس میں کہاں گھوٹالہ کہاں ہوا یہ پوچھ رہے ہیں دوشن دوشن جی آپ کا سوال میں نے پوچھ لیا ہے ڈاکٹر سدھا سے جواب لیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کے پاس ان کو نیم سے حساب سے لینا تھا تو انہوں نے وہی جگہ پہ کیوں نہیں لیا جہاں پہ سیون انڈرڈ انڈ سائٹ آلرڑی ویکن تھے وہی ایرے میں لینا تھا کیوں چیف منسٹ پیلیوی نے تب پاروت امہ جی لیٹر لکھا کہ مجھے ویجی نگر میں چودہ سائٹس چاہیے بول کے جہاں پہ آپ کا ایکسچینج سائٹس وہی سے وہ کرنا تھا وہ آپ نہیں کریں ایسے کرنا ہے تو کیا دوسری جو ناغرک کے محصور کے ان کے ساتھ بھی وہی فیورنگ کیا گیا ہے کیا نہیں کیا گیا ہے کیوں دوشن نگر جی چودہ پرونٹس وہاں پہ دیا گیا ہے یہ سبتہ کا دورو پیوم نہیں ہے تو کیا ہی یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوشن نگر جی دوشن نگر جی چھوڑا سکتا میں ایک بڑی مانتا دوشن جی آ رہا ہوں دوشن جی کیلئے ہی سوال میں دے رہا ہوں دوشن جی آپ کے لیے میں سوال دے رہا ہوں آپ بہت اچھے پترکار بھی رہے ہیں سماجی کارج کرتا بھی رہے ہیں اور کاؤنگریس پارٹی کے چند تک بھی رہے ہیں بے شک اور آپ کے لیے ساید یہ سوال کا جواب دینا ساید سلب ہوگا پہلے تو میں اس کو کلیر کر دوں جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ کیسے ان کو ایک طرح سے ایلوٹ ہوا تھا محسور آرٹی کی طرف سے جو کسانوں کی جمین لی گئی تھی آپ جرا تھوڑا سا اس کی جانکاری آپ لے لیجیے گا کہ وہ آرٹی نے جب جمین عدیگ رہن کیا تھا تو اس جمین کے ساتھ میں جو کسانوں کی جمین تھی اسی میں سیدھا رمیہ کے پڑیوار کی وہ جمین سارے تین ایکڑ کی جمین تھی ٹھیک ہے بعد میں جو لینڈ یوز کی بات ہوئی تھی تو لینڈ یوز کے اسے میں سیدھا رمیہ جیڈی ایس اور کاؤنگریس کی سرکار میں ڈیپٹی چیف منیسٹر تھے ٹھیک ہے آپ کو سید یادہ ہم سے بہتر اتحاس مالوم ہوگا اور انہوں نے لینڈ یوز کو چینج کر آیا اس کے پرکڑیا میں جو ڈیہائیسی علاقہ ڈیولپ کرنے کرنے کا تھا تو اس کے بعد گورنمنٹ نے لینڈ ڈیولپمنٹ کرنے کا پروگرام چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو باقی سارے کسانوں کا جو جمین تھا وہ ان کو واپس کر دی گئی سیدھا رمیہ کے فیملی نے جو ادھگرہن میں دیا ہوا جمین تھا اور لینڈ یوز کرنے کے لیے چینج کرنے کے لیے بات کر رہے تھے کیونکہ کرسی کے بھومی تھی وہ اور اسی کرسی کے بھومی کو آپ نے پھر دوبارہ اس کو آپنے اس کو آتھریٹی کے پوری جمین رہائیسی علاقہ میں بنائی اور اس جو آنے پہنے دام کی جو جمین تھی اس کو ویجائے نگڑ میں محسور آتھریٹی کے مڑا کے آتھریٹی میں چودہ پلوٹ آپ نے لے کے 76 کروڑ روپیہ ایک جھٹکے میں بنایا ربی سنکر پرساد جو پوچھ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے نیتہ پرپورٹی ڈیلر ہیں کیا اس کا جواب دیجی اور دوسرا پڑکے پڑکے پڑیوار پر جو آرپ لگایا ہے کہ اسی سرکار نے کرناٹا کے کانگریس سرکار نے کیسے صدھارت بیہار میں ملکار جن پڑیوار کے ٹرسٹ کو پانچ اکر جمیندی ہے جو ڈیفینس ایڈیا ہے اور ریسرچ کے لیے وہ پاؤس ایڈیا میں وہاں ہائی سیکرورٹی میں کا وہاں ریسرچ سینٹر ہے وہاں صدھارت بیہار کے سرکار نے کیسے ملکار جن کھڑکے کے پڑیوار کو پانچ اکر جمیندی ہے ہے جواب آپ کے پاس دوسرا آپ سنیں گے تو میں آپ کو جواب بلکل سننے کے لیے بیٹھیں بلکل دیجی کہ اس کے بعد آپ پرسند ہی کریں گے سیم ایلوٹمنٹ ہمارے نویڈا میں ہوتی ہے خود مجھے بھی آونٹر ہوا ہے آپ وہاں آئیے پہلے موڈا کے نویڈا اور ٹھٹل کو چھوڑ دیجئے کہانی نہیں سیدھے جواب دیجئے اس کا کیا جب سنکر پرساد کا سوال ہے آپ کے لیے کانگریس کے نیتا کیا پرپورٹی ٹیلر بن گئے ہیں اس کا جواب لے کے آئیے آونٹر بھومی جو ہوئی ہے وہ کرسی بھومی کیا جو ادھی گرین ہوا ہے اس کے ایواج میں ہوئی ہے اور ڈبلپ بھومی اور ایوکسید بھومی اور وکسید بھومی کی ریٹس میں انتر ہوتا ہے یہ بلکل سادھارن سی بات ہے اس میں نہ کوئی گھوٹالا ہے اور نہ کوئی سمجھنے کے لیے کسی ویڈیانی درشتی کوڑ کی ضرورت ہے جب بھومی کرسی بھومی ہوئی ہے تو اس کا مانکہ جو جواب دیکھے جب وکسید ہو کہ وہ ایلوٹ ہو جاتی تو اس کا ریٹ پڑ جاتا ہے یہ سپل سی بات ہے جہاں نورڈان سا آپ آجائیں گے میں آپ کو پچاس سو دو سو ادھارت دیکھوں گا ایسی سا سال سو پہ جج کی بھومی اندیگرین ہوئی جب جب اگر گلت ہی کون سا گلت ہے سدھار مہین جی سا نی 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 رہ جن موسیقی 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 دوشیت جی آ رہا ہوں دوشیت جی آ رہا ہوں ایک فارمولا دیا ہے آپ مطلب انڈی گٹ بندن کے سہیوگی نے اس فارمولا کو ذرا سنا دیتا ہوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں سپا کے نیتا محبوب علی نے جن سنکھیا بڑھانے کی سلا دیا ہے اور کہا ہے کہ یوگی کو تب ہی ہٹا پاؤ گے جب اپنی جن سنکھیا بڑھاؤ گے آپ نے ووٹ جہاد سنا ہوگا آپ ذرا پاپولیشن جہاد کو سن لیجیے آ رہا ہوں ڈاکٹر صدہ جی آ رہا ہوں اب پر تیسد پڑھ رہا ہے کان میں کہیں گے جھوڑا ڈال کہیں گے اور آنے والے بکوں میں سمجھ لو اب تمہارا راج ختم ہو جائے گا آبادی پڑھ رہی ہے مسلمانوں کی اتنی اور آگے ستہ میں آ جائیں یہ کان تو مگلوں کے بس کی نہیں جو ساڑے آٹھ سو سال حکومت کر رہے ہیں ان کی حیثیت کچھ نہیں ہوئی آج کنہار کے دیس کو سلانے والے یہ احساس کر لیں کہ ہندوستان کا آوان جا چکا ہے پانی ارنیت نے بھی جواب کیا ہے پرانے والے وقت میں انتظار کر لیں دو آزار ستہ اچھ گئی تھا آپ جائیں گے جلو تو ایک سے بڑھ کر ایک فارمولا آ رہے ہیں لیکن میں اس پر چرچہ کروں اس سے پہلے ڈاکٹر سدھا کچھ اپنی بات پوری سدھا جی ایک ریکویسٹ ہے بھی نام نبیدن ہے یہ بہت انپورٹنٹ جو بائٹ ابھی لاز جی نے چلایا ہے تھوڑی سی اس کی چرچہ ضروری ہے کہ یہ پورے انڈیا گٹھ بندھن کی موکریسی کا یہ محمود علی ریپریجنٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ماب کا جو رہ نے یہ بنایا ہے وہ کہہ رہے ہیں یوگی کو سی ایم یوگی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ دو ہزار ستہ ایس میں تم نہیں رہو گے تب تک مسلمانوں کی آبادی اتنی بڑھ جائے گی اس میں یہاں کہ تمہارا جیتنا یہاں مشکل ہو جائے گا کھلا چیلنج ہے یہ سیدھے سیدھے بات ہے انڈیا گٹھ بندھن کی کہ اس کو دیکھئے کہ ان کا پروجیکٹ کوئی ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی جندگی کی بہتری میں نہیں ہے وہ یہ پورا پولٹکس جو سو کارل سیکلر پولٹکس ہے وہ سیکلر پولٹکس اس بات پہ آ گئی ہے کہ آبادی کی جیت ہوگی اور آبادی سے ستہ ملے گی آپ پورے کے پورے ہندو کمیونٹی کو اس بات کے لیے چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو وہ آنے والے ٹائم میں ستہ مسلمانوں کے حساب سے ہوگی جو محمود علی کہہ رہے ہیں اور آج جو کانگریس پارٹی سے لے کے اور انڈیا گٹھ بندھن کے لوگ محمود علی کو سنیں کہ یہ پورا جو موبوکریسی ہے اور جس طرح سے آپ ڈیموکریسی کو سیجھ کرنا چاہ رہے ہو یہی نتیجہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ ہجب اللہ کے چیپ کی موت کے بعد جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیش میں اور وہ بھیر کی جو موبوکریسی ہے یہ اس بات کے لیے ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری پپلیسن ہے اور ہم ستہ میں کیسے آتے ہیں اس میں ڈیبلپمنٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ بات محمود علی بتا رہے ہیں یہ بات تو ایسی ہوئی جس حالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھیت کرتے ہیں اور اس سے بڑی کوئی دیش ہوئی نہیں سکتا کیا دشن جی ابھی آپ بولیں گی کہ یہ ان کا بڑپن تھا ابھی جو انہیں نے بیان دیا ہے مسلم ووٹس کم ہو جائیں گے اور ان کے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے جو یہ بیان ہے یہ بھی ان کا بڑپن ہے جیسے پاروطما نے دیا تھا بولیں اس کے بارے میں آپ کا کیا بولنا ہے اور ہمیشہ سے کانگریس ڈے ون سے سمیتان کے خلافے جو پچھلے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلافے یہاں پہ تو والنے کی نگمتہ ایک آفیسر نے آتما کیا تھا ناغیندری جی کو ایک سائٹی سے کلین چیٹ ملا ہے ایڈی میں ان کا نام ہے اور خود صدرہ مہیا نے اپرو کیا ہے کہ انہوں نے ایٹی سیون کارلز کا والنے کی نگم میں گھوٹا لگ کیا ہے ٹھیک ہے ایک سے بڑھ کر ایک پورا ڈال ٹھیک ہے اور صدرہ مہیا جو بہت ایک بڑی باق بڑی باق جو بینوت جی نے موبوکریسی کی کہی ہے دوشیت ناغر جی دوشیت ناغر جی یہ ایسے سرکاریں بدلے گی اس دیش میں کیا جنسنکھیاں بڑھا کر کے جنسنکھیاں جیاد کر کے پوپلیشن جیاد کر کے سرکاریں بدلیں گی سر جنسنکھیاں بڑھانے کا کام کون کر رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی روئی گیا وہ کو جو عوید روپ سے بھارت میں آئے اچھا اورہ نیریٹی بھی پلٹ دیا دوشیت جی آئے کتنے تھے اس کے پہلے آئے کتنے اس کا ڈیٹا دیجئے اس کے پہلے کتنے آئے اور دس سال میں کتنے آئے واپس بھیجنے میں تو بہت ساری پیچھ دیگیاں ہیں دکٹر سدھا کہہ رہی ہیں کہ جنگرنہ کروانی جی سینسنکھ کروانی جی میں لازی جواب دوں نگر صاحب ایک منٹ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو ایک منٹ میں آپ پرد لوٹتا ہوں ٹھیک ہے بینو جی دیجئے جواب نگر صاحب یہ گول گول گھومانے سے بات نہیں بنتی ہے بنگلہ دیسی روہنگلیا کہ آپ کی سرکار ہے ہمانچل میں اور ہمانچل میں آپ دیکھئے وہاں کے لوگ پچھلے ایک مہینے سے روڈ پہ ہیں سرک پہ اندولن کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تلہ مسجد کیسے پانچ تلہ مسجد عبید نربان میں ہوتا ہے اور وہاں کیسے ایک دو لوگوں کیا ریہائز جو ہے وہاں ٹھارہ سو لوگ ہیں اور وہ سارے بنگلہ دیسی اور یہ ہوں گیا کی بات وہ سارے لوگ سرک پہ کر رہے ہیں جو آپ نے آلہ کمان کو اور وہاں پارٹی کے چیپ نیسٹر کو بولیے کچھ کاروائی کرتے ہوئے دیکھیں سیدھے سیدھے ہر بات کو لے کے آپ سرکار کو جیبید پردہ فاش کر رہے سارے ڈرامے کا پردہ فاش ہو رہا ہے اور دیش کی جنت سب چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہاں پر راجنیتی کو کہاں ڈسکورس کو لے جا جا رہا